اس وقت دو بڑے ایشیوز ہیں جو ڈومنیٹ کر رہے ہیں اور ان بڑے ایشیوز کی چھتری کے نیچے بطول روزانہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے جو ہیں وہ ایونٹس ہوتے جا رہے ہیں پہلا ایشیو جو کہ بائدہ میں خام خام بن گیا ہے یعنی اس کی بننے کی ضرورت کوئی نہیں تھی کل جب شاہد عباسی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے بطول تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کو یہ اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں اچھا وہ نوٹس کیا ہو روزانہ اس میں کوئی نئی چیز آ جاتی ہے یعنی پہلے جاویل لتیس سے آپ صاحب نے کہا کہ جی میرے علاقے میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ خریدے گئے تھے اور اس میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے رانہ صلی اللہ نے پھر وہ کود پڑے انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے اچھا اس کے بعد اب کل تازہ کیا ہوا اس میں اب جو رانہ تنویر صاحب اب انہوں نے بیوشنیوں انٹری ڈال دی اس تنازے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تھی یعنی یہ مسلم لیگ نون کا بطول یہ ٹوٹل یوہینہ وہ سوپا پا چاہتا ہے کمپٹیشن چل رہا ہے سکھ پی ٹی آئی پی ایم ایلین میں کی کون زیادہ تنازے پیدا کر سکتا ہے لگ تو یہی رہا ہے یعنی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو ایشیو چل رہا ہے پی ایم ایلین کا وہ جو رانہ تنویر نے جو کام وہ بھی سنواتے ہیں لیکن مجھے ہی لگ رہا ہے کہ بہت جلد یہ نیوز چینل سے ہٹ کر رہا ہے انڈیٹینمنٹ چینل میں چلا جائے گا کیونکہ جس طرح کی روزانہ کی بنیاد کیونکہ ہم بھی مجبور ہو رہے ہیں اسی بے بات کریں ہاں کوئی پلوٹ ٹویسٹ آ جاتا ہے کوئی ایڈیشن آ جاتی ہے پھر جس طرح ڈرامو میں نہیں ہو تو پھر کوئی کوئی نیا کیریکٹر ہے وہ انٹرڈیوس ہو جاتا ہے پھر اس کی کہانی چل پڑتی ہے رانہ تنویر صاحب نے کل کیا کہا اس میں یاد رکھیے کہ رانہ تنویر صاحب اور جو جاویل لطیف صاحب ہیں دونوں کا تعلق شیخ اپورا سے ہیں اچھا ان کے نا ہلکے بھی ساتھ ساتھ ہیں ان میں ہمیشہ کونوں کو کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے کبھی ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن کبھی کوئی اور مسئلہ تو اب اس میں جب انہوں نے یہ کہا جاویل لطیف صاحب نے کہ جی شیخ اپورا میں تو جو ہلکے ہیں ان میں دھاندلی ہوئی ہے پیسے دے کر وہ ان کا ریزلٹ آیا ہے کیونکہ وہ خود بھی تو ہارے نا تو رانہ تنویر تو جیتے ہیں میں ماں سے تو وہ ظاہر بات ہے اب وہ کیسے چپ رہ سکتے ہیں اچھا یہی بات ہم بھی کل ہم بھی کل کر رہے تھے کہ وہ جاویل لطیف صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ تاثر جاتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا ان کا کیونکہ وہ ان کے ان کا اعتماد ہے ان پہ نواز شریف صاحب کا ان پہ اعتماد ہے وہ ان کے کانفیڈانٹ بھی ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں جب نواز شریف صاحب جلابتن تھے لندن میں تھے تو سب سے زیادہ پریس کانفرنسز کون کرتا تھا کہ جی ان کا رول ان کو واپس آنے والے سب سے ڈیڈ لائنز میں ان کی آنے کی رہی ہیں تو جاویل لطیف صاحب ایک طریقے سے غیر اعلانیہ ترجمانی ان کی کرتے تھے اب جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بطول کے لوگوں نے کہنا ہے کہ جی یہ کیا نواز شریف صاحب بھی یہی سوچتے ہیں اور کیا ان کے یہ تحفظات ہیں اور ان کو بھی اس طریقے سے یہ خدشہ ہے کہ جی یہ الیکشن جو ہے اس میں ان کی گورنمنٹ تو چاہے ان کی پارٹی تو شاید حکومت میں آ گئی ہو لیکن سیاسی طور پر ان کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اب یہ رام کہانی جو ہے یہ چل رہی ہے اس کے پلوٹ ٹویسٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں ابھی تک ایک انڈیکیشن نظر نہیں آئی اور یہ بھی کہا تھا جعوید لطیف صاحب نے آپ جس انٹیویو کا حوالہ دے رہی ہیں کہ میرا جو پہلی محبت ہے وہ نون لیگی ہے لیکن رانت تنویر کے بیان کے بعد لگتا ہے کہ یہ لف ٹرائنگل ہے جو کہ بلکل ایسے بنا ہوئے اور اس میں جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ظاہر بات ملک سے باہر ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو ایک روز تماشا بن رہا ہے دیکھیں نا اب کتنے دن ہو گئے ہیں کہ میں آپ اور ہمارے بہت سارے کالیگز جو شوز کرتے ہیں وہ اسی معاملات پر بات کر رہی ہیں اسی بیعث ہو رہی ہے اس کے بجائے کہ کوئی اکنومک پالیسی پر بات ہو آپ سوچیں بطول کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ ایک اہم دورہ کر کر امریکہ سے واپس آ گئے ہیں لیکن مجالے کو بات کر رہا ہے کوئی رانہ تنویر صاحب اور جاوید لطیف صاحب اور رانہ سنولہ صاحب کے اشیو سے ہم باہر نکلے تو وزیر خزانہ کا بات کر رہے ہیں بلکہ عطا تاجر جب رانہ سنولہ نے مذاقرات کی بات کی ہے کچھ دن پہلے تو عطا تاجر صاحب نے کل یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو کسی کو مذاقرات کرنا ہی نہیں چاہتے تو وہ دمیسٹک پولیٹکس میں اتنا مصروف ہیں اور اس کو خراب ہی کے جا رہے ہیں اور اس سے دیکھیں نا پی ایم ایل این کو دو پرابلمز ہو رہے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ان کی پہلی بار یہ ہو رہا ہے عام طور پر ایک تاثر بطول یہ تھا کہ یہ بڑی ڈسپارٹی ہے پی ٹی آئی میں تو ہر بندہ لیڈر ہے نا جس کا جو دل کرتا ہے وہ بولتا ہے مروت صاحب کے حوالے سے آپ دیکھ ہی رہے کیا ہو رہا ہے لیکن یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا ہے جب گنمند میں بھی تھے تو پی ٹی آئی کو ایک بندہ اس طرف جا رہا ہوتا تھا ایک بندہ اس طرف جا رہا ہوتا تھا نون لی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑی ڈسپلنٹ پارٹی ہے اگر ان کے اختلافات بھی ہیں تو پبلک میں نہیں آتے وہ بند دروازوں کے پیسے معاملات کو تیہ کر لے اور جو ہم تدزیہ کر رہے تھے کچھ رسا پہلے کہ بڑا ایک پیج کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے شبہ شریف بھی ڈیٹرمنٹ ہے لیکن اس میں جو ان کے گراؤنڈز ہیں وہ شیک کر رہے ہیں ان سٹیٹمنٹ کی بات ہے کیونکہ جو ایک تاثر ہے جماعت کا وہ یہ جا رہا ہے کہ وہ جماعت خود بھی اس موجودہ صورتحال میں کمفٹبل نہیں ہے یہ نہیں دیکھیں نا پی ٹی آئی تو کیا ہی رہی ہے کہ یہ بالکل تمام ترجمہ معاملہ آئی ہے گڑ بڑ ہے اور ہم اس سیٹ اپ کو مانتے ہی نہیں ہیں حالانکہ اس کا ایسا بن گئے پیپلز پارٹی کا ظاہر بات انہوں نے اپنی ڈیڈینٹ کی مسجد بنا لی ہے سن میں وہ تو سب سے مزے میں تو وہ ہیں وہ کیا کتنے وہ پانچوں گلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں وہ ایکچولی انہی کا ہے پیپلز پارٹی والوں کا بالکل وہ بالکل وہ ہر والے سے درست ہیں لیکن اگر پی ایم ایل این جس نے فیڈل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ بنائی بھی ہے اگر وہ خود اس کا یہ تاثر آتا ہے کہ وہ انکامفٹوبل ہیں سیٹ اپ میں تو پھر پیچھے تو کچھ نہیں رہ گیا تو یعنی کہ اگر پی ایم ایل این کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رانہ سناؤلہ صاحب کا اور جاوی لطیف صاحب کا اور رانہ تنویر صاحب کا جو روزانہ کی بنیاد پر جو ایک چپکلش چل رہی ہے یہ کوئی سائیڈ ایشو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ٹاک شو کی زینت بنے گا پھر ختم ہو جائے گا ابھی خرم دستگیر صاحب کو میں سن رہا تھا ابھی تھوڑی در میں ہمیں جوین کریں گے وہ کہہ دیجئے الیکشنز کا معاملہ ہے چلیں وہ مدھم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا we will move on no that's my point آپ move on اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جب بھی یہ معاملہ کھڑا ہوگا تو یہی تاثر جائے گا کہ اس جماعت کو تو خود جو ہے یہ اپنی حکومت اور اقتدار جو ہے وہ ان سے سمجھلا نہیں جا رہا یا وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں ہونا نہیں چاہیے تھا سو اس سے نون لی کو سب سب نقصان ہو رہا ہے اور آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں پھر میں آگے میں اس لیے بھی کہہ رہا تھا کہ چلیں یہ تو ہو گیا مجھے بتائیں یہ تین چار پانچ دن سے جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہیں پہ آپ کو کوئی ایک بیان ایسا نظر آیا ہے یا سننے میں ملا ہے کہ جی نون لی کی سینئر کیادہ جو ہے اس نے اس بات کا نوٹس لیا ہے اور اب وہ اس معاملے کو ریزولف کرنے کی طرف جا رہے ہیں آپ نے تو زیادہ اس کے کنکلوجن کی طرف آپ چلے گئے اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس کو حل کریں لیکن میرا دماغ ابھی یہی بٹکا ہوا ہے کہ یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ریالائزیشن تو ہے پی ایم ایل این میں کہ جو ریالیٹی چیک انہیں ملا تھا آٹھ فروری کو اور جتنی مرضی سپورٹ ہے لیکن وہ اب ریالائز کریں کہ جو سیویلین سپیس ہے کسی بھی طرح وہ ان کی شرنک ہو رہی ہے وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں دیکھیں نا اگر یہ ایسی بات ہے اور دیکھیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس پر جو ون پیج ہے اس ون پیج میں وہ ون پلس ون نہیں ہے وہ ڈیڑھ ہے اور آدھا ہے میں اس سے آگے نہیں چلوں گا اور میں نہیں چلوں گا اس کو آپ کو 1.3 بہت ہی ٹرکی ریشن نکال آئے گا لیکن جو اگر آج کوئی فرسٹریٹیڈ فیل کر رہا ہے اور یہ بات ٹھیک ہے یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے یہ پبلک میں آکے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف یہ بیان بازی ہو رہی ہے اگر اس کے پیچھے واقعی میں یہ ایک سوچ ہے کہ جی ہم اگر جو یہ موجودہ سیٹ اپ ہے اس سے اپنے آپ کو ہم یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے تو شاید ہمارا ووٹر یہ سمجھے کہ یہ بھی تھوڑا سا اسٹیبلیشنن کو آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں یہ پوسبل ہی نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے تو اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ لگ یہ رائے کہ پارٹی دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے ایک سوچ اس طرف ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل کمفٹبل ہیں وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے چلا رہے ہیں اور جو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں گے اور دوسرے وہ لوگ جو اقتدار سے ڈریکٹلی لنک نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اقتدار سے کل کی سیاست کو بہت نقصان ہوگا وہ اس طرح کی باتیں کریں اچھا چلیں گر ایسا ہے بھی صحیح ultimately نقصان کی سکور ہے جماعت کو تو میرا تو ایک ہی سوال ہے کہ سینئر لیڈیشپ کدھر ہے کیوں خاموش ہیں چائنہ میں ہاں یہ سوالہ کا جواب لکھو ٹھیک ہے سینئر لیڈیشپ چائنہ میں ہے اور چائنہ میں شاید وہ یہ مانٹر نہیں کر رہے کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ دیکھئے نا جو نہ صرف یہ کہ یہ آپٹکس کے لیے خراب ہے نہ صرف یہ کہ روزانہ کی بنیاد پہ کئی گھنٹے ٹیلی ویشن پہ آ کے ہم تمام لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر کے نونلی کے پرسیپشن بلکل جو ایک رخ ہے اس کو اس کو چینج کر رہے ہیں بلکہ اس میں یہ بھی ایشو ہے کہ نونلیگ اس کی بجائے کہ وہ چیزوں پر فوکس کرے جس سے وہ اپنی گووننس کو پروپگیٹ کریں وہ یہ شو کرے جیسے ہمارا تو جی our own house is not in order